جی الکین کے ریاکشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے جی ہیلوجینیشن آف الکین اس حوالے سے ہم بات کریں گے بسکلی سب سے پہلے ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ الکین ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں الکین کاربن کاربن کے درمیان اگر سنگل بانٹ بائے جائے یا جو اس کے ساتھ ہائیڈروجن اٹیچ ہوں ان کی تعداد جو ہے وہ چار ہو یعنی فلی سیچوریٹڈ ہو یہاں پہ ہم سب سے سمپلس جو الکین کے فارم لکھتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس سی ایچ فور اب سی ایچ فور کے ہمارے پاس الکین ہے اس کو اگر میں نام دوں تو ایک کاربن کو ہم کیا کہتے ہیں میت کہتے ہیں اور چونکہ سنگل بانٹ ہے تو لہذا اے این نہیں لگا دیں گے یہ ہمارے پاس میتھین اور میتھین کیا ہمارے پاس ایک سمپل الکین ہے اس کے بعد ہیلوجن کی بات کر رہے ہیں تو ہیلوجن سیونتھ اے گروپ ہے ٹھیک ہے جی فلورین کلورین برومین آئیوڈین ایسٹرین ٹھیک ہے جی یہ سارے کے سارے کیا ہیں ہمارے پاس ہیلوجن موجود ہیں اب یہاں پہ جو ہم میتھین کے ساتھ اس کا ریاکشن کروائیں گے وہ ہے جی کلورین ٹھیک ہے جی سی ایل اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سمبولک اس کی ریپریزنٹیشن ہے یعنی کیا ہوگا ہیلوجنیشن کیسے ہوگی کہ یہ جو چار ہیلوجن آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ کاربن کے ساتھ اٹیچ ہیں یہ سارے کے سارے انڈ ہو جائیں گے یعنی یہاں سے ریموو ہو جائیں گے اور کلورین جو ہے چار کلورین یہاں پہ اٹیچ ہو جائیں گے اس سارے پراسس کو کیا کہتے ہیں جی ہیلوجنیشن کہتے ہیں دیکھتے ہیں جی یہ جو پراسس ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے دو سٹیپ کے اندر یہ ریاکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ دو سٹیپ ہم نے یہاں پہ منشن کی ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو کلورین ہوتی ہے ہمارے پاس سی ایل ٹو جس کو ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہیلوجن ہے بیسیکلی ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر یعنی یہ مالیکیول ہے اس کے اوپر جب سن لائٹ پڑھتی ہے ٹھیک ہے جی ایچ میو اس کو ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ سورج کی روشنی کو ریپریزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی ایچ میو کہتے ہیں اس کو اور جب اس کو سورج کی لائٹ سن لائٹ پڑھتی ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ سی ایل جو ہے ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے جی ریڈیکل اور یہاں پہ بھی سی ایل ریڈیکل یعنی کلورین کا جو مالیکیول جب ٹوٹتا ہے یہاں پہ اس کو میں فردر ریپریزنٹ کلورین کے آوٹر موس میں آپ کو پتا ہے سیون الیکٹران ہوتے ہیں دوسرے کلورین کے ساتھ جب یہ ملتا ہے تو اشترا کرتا ہے مین کوویلنٹ بانڈ شیئرنگ کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بھی آرٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے بھی آرٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی ہے تو یہ اپنے الیکٹران کے ساتھ نکل جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بھی اپنے الیکٹران یعنی بانڈ ان کا ٹوٹ جاتا ہے اور یہ سی ایل سیون کے ساتھ یعنی ایک ریڈیکل اور یہ بھی سی ایل سیون کے ساتھ ریڈیکل فارم کے اندر چلے جاتے ہیں مین کے ان دونوں کو ایک ایک الیکٹران جو ہے مزید چاہیے یا ایک بانڈ بنا سکتے ہیں یہ اپنا آؤٹرموس کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی یعنی آکٹٹ پورا کرنے کے لیے اب یہاں پہ یہ جو نمبر دو سٹیپ ہم نے دکھا ہے نمبر وان اور نمبر دو ٹھیک ہے جی ان دو سٹیپ کے اندر ہم نے دکھایا ہے کہ کیسے جو رییکشن وہ پروسیڈ ہوتا ہے سٹیپ نمبر وان یہ ہم نے کیا دکھا ہے جی سی ایٹھ فور دکھا ہے سی ایٹھ فور کو ہم نے کس فارمولا اس کا فارمولا جو ہے اس کا سیمبولک ریپریزنٹیشن کی ہے ہم نے کہ کس طرح اس کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک کاربن ہے ون ٹو تھری فور آئیڈروجن ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو کلورین ریڈیکل فارم کے اندر چینج ہو گیا تھا اب یہ کیا کام کرے گا ہم نے کہا تھا یہ زیادہ رییکٹیو ہے اس کے اوپر اٹیک کرے گا جب اٹیک کرے گا تو کاربن اور آئیڈروجن کے درمیان جو بانڈ ہے وہ کیا ہو جائے گا بریک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا بن جائے گا ایچ سی ایل بن جائے گا ٹھیک ہے جی یہ کیا بن گیا ہمارے پاس ایچ سی ایل بن گیا اور پیچھے ہمارے پاس کیا بچ گیا سی ایچ تھری اب یہ جو سی ایچ تھری ہمارے پاس بچا اس کو کہتے ہیں میتھائل ریڈیکل کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میتھائل جو ریڈیکل ہوتا ہے وہ زیادہ مطلب سٹرانگ ہوتا ہے رییکٹیو ہوتا ہے ایز کمپیرٹو میتھین اب جب میتھین ریڈیکل ہمارے پاس بن گیا تو یہ سیکنڈ سٹیپ شروع ہو جائے گا اس سیکنڈ سٹیپ میں اگین پھر کہا جی کلورین ہم سی ایل ٹو کی فارم میں لے آئیں گے اس میں سے ایک کلورین کا ریڈیکل جو ہے ٹھیک ہے جی جو میتھائل جو ریڈیکل ہے وہ کلورین سی ایل ٹو کے اوپر کیا کرے گا اٹیک کرے گا اور اس اٹیکنگ کے نتیجے میں اگین کلورین کا بانڈ ٹوٹے گا اور ایک کلورین ادھر ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور دوسرا جو کلورین ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے اگین ریڈیکل فارم کے اندر یہاں پہ چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا جی تو اب یہ سی ایچ تھری کے اندر ایک کیا ہو گیا جی کلورین اٹیچ ہو گیا اور ایک ہائیڈروجن یہاں سے کیا ہو گیا ریموو ہو گیا یہی سارے پروسس ان سٹیپ کے اندر ہوں گے ٹھیک ہے جی ون بائی ون کر کے ان سٹیپ کو ہم دیکھتے ہیں سٹیپ نمبر ون ہمارے پاس ہے سٹیپ نمبر ٹو سٹیپ نمبر تھری اور سٹیپ نمبر فور ان چار سٹیپ میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ لیں کہ کاربن کے ساتھ چار ہائیڈروجن اٹیچ ہیں ان چار ہائیڈروجن کو ہم نے ریموو کرنا ہے اور اس کی جگہ ہم نے کیا ڈال دینا ہے چار کلورین ڈال دینا ہے اس پروسس کو کہتے ہیں جی ہیلو جینیشن آف الکین ٹھیک ہے جی پہلا جی ہمارے پاس سی ایچ فور پلس سی ایل ٹو ہم نے کیا ٹھیک ہے جی سن لائٹ دی ٹھیک ہے جی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا ایک ہیل بنا یہاں پہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے ایک ہیل بنا ہمارے پاس اور سی ایچ تھری سی ایل بن گیا ٹھیک ہے جی یعنی ایک کلورین اٹیچ ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس کلورو میتین ہو گیا سٹیپ یہی فالو ہوگا کہ پہلے کیا ہوگا جی کلورین ریڈیکل یہاں پہ اٹیک کرے گا HCL بنائے گا پھر CL2 جو ہے وہ یہاں پہ اٹیک CL2 کے اوپر اٹیک کرے گا میتھائل ریڈیکل تو اس کو اپنے اندر کیا کر لیتا ہے ایڈ کر لیتا ہے تو یہ کلورو میتھین ہمارے پاس بن گیا دوسرے سٹپ کے اندر موو کریں یہ جو کلورو میتھین ہمارے پاس بنا پھر اس نے CL2 کے ساتھ کیا کیا ریاکٹ کیا ریاکشن کے نتیجے میں HCL بنا ایک اور جو ہے ہمارے پاس آئیڈروجن نکل گیا اور ایک اور کلورین ایڈ ہو گیا یعنی کلورو میتھین اب کس کے اندر کنورٹ ہو گیا ڈائی کلورو میتھین کے اندر کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی دو کلورین اس کے اندر ایڈ ہو گئے اگین ڈائی کلورو میتھین کو پھر CL2 کے ساتھ کیا کرواتے ہیں جی ریاکٹ کرواتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر گیا ہوتا ہے ایک HCL اور بنتا ہے ٹھیک ہے جی اور ہمارے پاس ایک اور کلورین جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے کلورین جو ہے وہ ایڈ ہو گئے اور پھر کیا ہوا جی ٹرائی کلورو میتھین کو اگین ریاکشن کرواتے ہیں ریاک کرواتے ہیں کلورین کے ساتھ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جی ٹرائی کلورو میتھین جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ٹیٹرکلورو میتھین کے اندر یعنی چار کلورین جو ہے وہ ایڈ ہو گئے ہیں کاربن کے اندر اور ہائیڈروجن سارے کے سارے کیا ہو گئے ریموو ہو گئے اسی پراسس کو کیا کہتے ہیں ہیلوجینیشن کہتے ہیں یعنی میتھین کے اندر سے ہم نے کیا کام کیا یہ جو ہمارے پاس میتھین تھا اس کے اندر سے ہم نے کاربن کو نکالا سوری ہائیڈروجن کو نکالا اور ہائیڈروجن کی جگہ چار ہم نے کیا سی ایل اس کے اندر ایڈ کر دیئے اس پراسس کو ہیلوجینیشن کہتے ہیں یعنی ٹیٹرا کلورو میتھین ہمارے پاس آگیا یہی ہمارے پاس پروڈکٹ بنا یعنی الکین کی کیا ہو گئی ہیلو جنیشن ہو گئی یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ CH4 کو ہم نے کس کے اندر کنورٹ کر دیا CCL4 کے اندر کنورٹ کر دیا تو اس پراسس کو کہتے ہیں ہیلو جنیشن آف الکین